یہ تو اسی دو سو عرب کی کہانی لیکن اگر پورے سندھ کی بات کی جائے کہ دس سالوں میں صوبے میں لگے ہیں چودہ سو عرب روپے لیکن کہاں بلکل یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کہاں گئے ہیں دو سو عرب اگر صرف کراچی کے دیکھ لیجئے چودہ سو عرب پورے سندھ کی بات کر لیجئے دس سال ہوئے ہیں لیکن منصور مغیری صاحب ساتھ موجود ہے منصور مغیری صاحب سکھر چلے جائیں ہیدر آباد چلے جائیں سندھ کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں ترقی تو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تو یہ دو سو عرب چودہ سو عرب جا کر رہے ہیں کس کی جیب میں جا رہے ہیں کس کو فائدہ ہو رہے ہیں جی یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں یہ پورے سندھ کے لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ سندھ میں اتنے پیسے لگے ہیں تو یہ پیسے گئے کہاں ہیں کیونکہ چودہ سو عرب روپے سے زائد کی رقم ہے جو سالانہ ترکیہ دی پروگرام پر دس سالوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہاں پر خرچ کی ہے جس میں اسے کراکسی کے لیے دو سو پانچ عرب روپے ہیں حیدرہ پاد پر باہتر عرب ہیں تھرپال کر پر تھرپال کر چھوٹا پاپولیشن پر مشتور ایک زلہ چودہ پندرہ لاکھ آبادی ہے تیرے سٹھ عرب روپے خرچ رہے ہیں وہاں پر مسئلے لیکن وہیں کے وہیں ہیں سیرات کو دیکھ لیں پانی کا مسئلہ دیکھ لیں پانی بچوں کی جو اموات ہے مسئل جاری ہے خیر پورا ہے سائن کا امیلی شاہ کا اپنا زلہ وہاں تیتہیس عرب روپے لگے زردری صاحب کا اپنا زلہ نواب شاہ وہاں چوالیس عرب روپے لگے وہ مجھے یورپ کے بارے میں بھی تو بتائیے یورپ کے بارے میں کیا لسٹ ہے آپ کے پاس وہاں کتنے پیسے لگے جس سکھر پر جو ہے وہ سکھر پر لگے ہیں پچیس عرب روپے خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سکھر یورپ ہو گیا ہے کوئی آئے سکھر گھومے دیکھے ویسے بات میں نے بیان بواپس بے لیا تھا اور انہوں نے کہا میں سے سہت کی بات کر رہا تھا تو اس طرح وہ یورپ بھی لے لیتے ہیں نہیں سہت نہیں سہت کی شعبے میں تو پیسے لگی نا سہت کی شعبے میں اپنے پیسے لگے مثال کی ضرور پر کراچی میں دیکھے 205 عرب روپے لگے دس سالوں میں اگر ہم دیکھے دس سالوں میں دس بسے ضرور آئیے پوری دس بسے پوری دس بسے آپ گل لیں پوری دس بسے کچھ اچھی چیزیں بے ہوئی ہیں ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوئی لیکن جو کراچی کا ایشو تھا جو سندھ پورے کا ایشو تھا وہ کیا تھا کیا ہونا چاہیے تھا اس طرح کا ہوا نہیں ہے تھنگ ٹیک ہونی چاہیے تھی ان کے اس طرح کی منصور اچھا منصور مغیری صاحب اب یہ جو چودہ سو عرب دکھا رہے ہیں آپ اور جتنے جتنے پیسے لگائے گئے ہیں وہ چاہے تھرپارکر ہو ہیدراباد ہو خیرپور ہو یا پھر کراچی ہو اور اس کے بعد آسفلی زرداری صاحب کا یہ نعرہ کہ وہ جہاں جہاں کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں وہاں کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو کسی کو اکثریت نہیں لینے دیں گے اس بار میدان پی پلز پارٹی کا ہے یہ وہ کار کردگی ہے جس سے اس بار ایلیکشن مار لیں گے میدان مار لیں گے سندھ ان کا اپنا پھر ہوگا میں سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ افیشل دکیومنٹ ہے جہاں پر ہر ازلا کے جتنے پیسے خرچ ہوئے ہر ازلا کا ہے میرے پاس دکیومنٹ ہے میں دکھا سکتا ہوں ست پہ لیے اب سندھ کے جو انٹیلیکٹ چولے ہیں سندھ کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو میٹو کرتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر میڈیا پر وہ بہت ساری چیزیں بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں وہ سوالات کریں زردانی صاحب کے لیے زردانی صاحب کی پارٹی کے لیے بہت بڑا خیلنگ ہے میں جواب دینا چاہیے وہ اس وقت سرٹیفیکٹ وصول کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو پانچ دس سال میں کار کردگی دکھائی ہے اتنا پیسہ جو عوام کیلئے لگائے گیا لیکن اللہ جانے کہ وہ کہاں لگائے لیکن جیسے بھی لگائے اس پر ان کو شاہباز سرٹیفیکٹ میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو ازار آرٹھ میں جتنے اراکین اسمبلی آئے تھے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پورے سن کے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کس گاڑیوں میں کس سال میں آئے تھے اور آپ کس سال میں ہیں وہ بہت خوش آئے تھے یہ پیسے لگ رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں جلسوں میں پیسے لگ رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں لیکن یہ بتا دیں خاجہ اظہار نے کہا تھا کوئی ایک یو سی دکھا دیں دکھائی ہو رہی ایک یو سی یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ سندھ کا انتیز ہزارہ میں ایک پیسہ زلا نہیں جس کو ہم کہیں مارڈل زلا تو چھوڑ دیں کوئی ایک یو سی بھی نہیں ہے کوئی ایک یو سی بھی نہیں ہے مراد علی صاحب اپنی یو سی مجھے دکھا دے کہ وہ کہہ دے کہ یہ مارڈل یو سی ہے جہاں چالیس سال سے ووٹ پڑھے پیپلز پارٹے کو وہاں کی سور اتحال بھی ویسے ہیں منسور صاحب بہت چکے ساتھ آپ موجود تھے سور اس لے روز پارٹے کوئی